محترم ناظرین اپ ڈیٹ فور ویزن میں آپ کا استقبال ہے آج عورتوں کے متعلق کچھ ضروری بات لے کر ہم حاضر ہیں جن کا جاننا ہر مرد اور عورتوں پر ضروری ہے تو لیجئے بیان شروع کرتے ہیں آج کل یہ رواج کافی عام ہو گیا ہے کہ عورتیں بازار جا کر دکانوں میں بیٹھ کر غیر محرم مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چوڑیاں پہنتی ہیں ایسا کرنا سخت حرام ہے میرے دینی بھائیوں اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں کئی حرام باتیں ہیں ایک تو غیر محرم مرد کو ہاتھ دکھانا دوسری اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا تیسری بات مرد کا غیر محرم عورت کا ہاتھ پکڑنا چوتھی بات مرد کا غیر محرم عورت کا ہاتھ دیکھنا یہ سب حرام ہے لہٰذا اس فعل حرام کی وجہ سے مرد و عورت دونوں گنہگار ہیں عورتوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے درائے ہیں اور اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں اور اس فعل حرام سے فوراً توبہ کریں اور بازار سے چوری امانگوا لیا کریں اور گھر میں عورتیں ایک دوسرے کو پہنا دیا کریں یا گھر والوں میں سے کسی محرم مرد سے پہن لیں یا شوہر اپنی بیوی کو پہنا دیا کریں جو مرد غور سے سنیے صرف اس میں عورتوں ہی کا قصور نہیں ہے جو مرد اپنی عورتوں کو غیر محرم مرد سے چوریاں پہنواتے ہیں یا اس فعل حرام سے منع نہیں کرتے ہیں وہ بہت بڑے بے غیرت ہیں ایسے مردوں کو دیوز کہا گیا ہے اور دیوز پر بہت بڑا عذاب ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی بھارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری ماں بہنوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مردوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی عورتوں کو بے پردہ گھومنے سے روکیں